اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو رمضان کے سبی روزے رکھنے کے بعد عید کے چھ روزے کے مطالب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تین فرمان عادی شان ہمارے سامنے ہیں نمبر ایک نو مولود کی طرح گناہوں سے پا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر چھ دن شہوال میں یعنی عید کے مہینے میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے نمبر دو گویا عمر بھر کا روزہ رکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد چھ دن شہوال میں یعنی عید کے مہینے میں روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا روزہ رکھا دہر کے معنی آتے ہیں عمر بھر کے لیے روزہ رکھا نمبر تین سال بھر روزے رکھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عید الفطر کے بعد شبال میں چھ روزے رکھ لئے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے جو ایک نیکی لائے گا اسے دس ملے گا تو ماہ رمضان کا روزہ دس مہینے کے برابر ہے اور ان چھ دنوں کے بدلے میں دو مہینے تو پورے سال کے روزے ہو گئے اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ روزے کب کب رکھے جائیں تو صدر الشریعہ بدرط طریقہ حضرت اللہ مولانا مفتی محمد حمزد علی آزمی باہر شریعت کے حاشیے میں فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ یہ روزے متفرق یعنی جدہ جدہ رکھے جائیں اور عید کے بعد لگتار چھ دن میں ایک ساتھ رکھ لئے جب بھی حرزنے اور خلیل ملت حضرت اللہ مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں یہ روزے عید کے بعد لگتار رکھے جائیں تب بھی مجائقہ نہیں اور بہتر یہ ہے کہ متفرق یعنی جدہ جدہ رکھے جائیں یعنی جیسے ہر ہفتے میں دو روزے اور عید الفطر کے دوسرے روز ایک روزہ رکھ لیں اور پورے ماہ میں رکھیں تو اور بھی مناسب معلوم ہوتا ہے الگرز عید الفطر کا دن چھوڑ کر سارے مہینے میں جب چاہیں چھے عید کے روزے رکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو ناظرین پتہ چلا کہ عید کے چھے رمضان اس سقس کے لئے بہت جروری ہیں جس نے رمضان کے مہینے کے سارے روزے رکھے اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سبھی کو سارے رمضان رکھنے کے بعد عید کے مہینے کے چھے رمضان رکھنے کی بھی توفیق و رفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ